اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹوڈو اردو میں محمد احسان رضا مصباہی شمالی بنگال بالخصوص اسلام پور محکمہ کے جتنے بلوک ہے سارے بلوک کے سبی لوگوں کے لئے خوش نصیبی کے بات ہے کہ شہزادہ حضور محدث عظم آولاد رسول حضور غازی ملت سید حاشمی میاں رشرفی جلانی مدزل العالی و نورانی اس وقت یہاں تشریف فرما ہے حضور غازی ملت دام ازلوہو شمالی بنگال کے دورے پر کئی دنوں سے موجود ہیں وزش ترات حضور غازی ملت کا پرمغز خطاب ہوا لاکھوں کے تعداد میں لوگوں نے وہاں رہ کر آن لائن لائیو تقریر سماعت کی اور بڑی خوش نصیبی کے بات ہے آج رات بھی حضور غازی ملت کا خطاب ہوگا ہمارے ساتھ ماشتر شمیم صاحب ہے ان سے ہم جانتے ہیں ماشتر صاحب حضور غازی ملت مدزل العالی کے ساتھ میں ہے آپ بتائیں حضور غازی ملت کب تشریف لائے گلستہ چار تاریخ کو باغڈوگر ائرپورٹ میں حضور غازی ملت شہدہ شمیمیا راشد مکی صاحب کے ساتھ تشریف لائے تھے گلستہ تین دنوں سے ان کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو رہا ہے آج فلال وہ اسلامپور میں ماسٹر توہیدور رحمان صاحب کے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں اور بعد نماز مغرب انشاءاللہ بھینس پیٹھا سناپور میں عجیم و شان جلسہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم کانفرنس ہونے جا رہا ہے آپ سبھی سے گجاری شے کی زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں شریک ہو کر فیضان سے مالا مال ہوں اور نیاب حاشمی میاں شید غازی غازی ملت کے تقریر کو سنیں اور دعائے حاصل کریں ناظرین ہم برائے راست حضور غازی ملت دامز اللہو کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضور آپ تشریف لائے پہلے آپ کا ہمارے علاقے میں خوش آمدید ہیں اور ہمارے چینل میں خوش آمدید ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ یہ ضعیفی اور پیرانہ سالی بھی میں بنگال کے ایک بہت سی غیرت و حمیت رکھنے والے مسلمانوں کے علاقے میں ہوں پچھلے دو دنوں تک وہاں یہ موٹی لال کے جلسہ تھا حضور محدثی آدم ہند کانفرنس اب میں رحمتِ عالم کانفرنس سرکارِ دو عالم کانفرنس جو بھی نام رکھنے آج میں اُس ذات والا صفات کا تعریف کرانے جا رہا ہوں جو اللہ صالح کا سب سے محبوب پیغمبر ہے لاسٹ این فائنل ہولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں جو دین ہم کو دیا ہے وہ اسلام ہے ہم محمدن نہیں ہیں نہ ہم عربیان ہیں نہ ہم سعودین ہیں نہ ہم مدنین ہیں نہ مکین ہیں ہمارا دین کا نام اسلام ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اسلام ہی وہ ریلیجین ہے جس میں نہ کوئی کاؤسٹ ہے نہ کریٹس ہے نہ ایریا ہے نہ سامواد ہے نہ چھترواد ہے نہ جاتواد ہے اس کا نام اسلام ہے اور اسلام کا جو سیدھا سادھا مطلب ہے کہ اپنے خدا کے آگے سمپون آتم سمرپن یہی اسلام ہے یعنی بندہ پھر اپنی من سے اپنے جی سے کوئی کام نہیں کرتا جو کرتا ہے اپنے رب کی مرضی سے کرتا ہے اور رب نہیں چاہے گا کی دنیا میں فساد ہو رب نہیں چاہے گا کی آتنکواد ہو رب نہیں چاہے گا کی کٹرطاواد ہو اور رب نہیں چاہے گا اور جب مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے رب کی مرضی پر چلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرریس کوئی اور ہو سکتا ہے اسلام میں ٹیرریزم کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کا دوسرا معنی جو ہے جیسے ہم لوگ پریٹیکل میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے کہہےے اسلام علیکم تو اسلام علیکم کی میننگ کیا ہے پیس اپان یو سلام تھی اور وہ جواب میں کہتا ہے پیس اپان یو ٹو تو اسلام is a religion of peace یہ شانتی سندیس ہے وشش شانتی کی استحابنہ اسلام ہی کے پلٹ فارم سے سنبھا ہوئے وشش شانتی ہو من کی شانتی ہو آتمہ کی شانتی ہو چونکہ اس دنیا کو شانتی کی ضرورت ہے دوسرے سبدوں میں اسلام کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ ہماری یہ ملنے جلنے میں السلام علیکم یعنی سلام ہمارے ہمارے جو قبلہ ہے کعبہ ہے نام بیت السلام ہاؤس آف پیس اور ہمارا جو پیغمبر ہے وہ پروفیٹ آف پیس وہ شانتی کا پیغمبر ہے اب اگر آپ کو مدینے والے سے قریب ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے قریب ہونا ہے تو پیس فل رہو پیس فل بناو اور پورے سماج میں پیس کی شانتی کی اسطحاب نہ کرو کیونکہ اسلام پھیلے گا ہی جب شانتی ہو حضور ایک چیز یہاں ہے ابھی آئے دن اخبارات میں ٹیلی ویزن میں ہاث سات اور گھٹنائے اور واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اس واقعہ کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرف ذہنیت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے اور پوری گفتگو میں آپ نے یہی فرمایا اسلام امن و شانتی کا پیغام ہے جو لوگ اس طرح کے عظامات لگاتے ہیں ان کے لئے اللہ بے والا جو کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے وہ ہے وہ اسلام میں دیکھاویں تو جو چیز میرے گھر میں ہے تو گھر میں ہوگی تو دکھاؤ کہاں ہے آپ جب یہ کہیں گے کہ اس کے گھر میں فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ دکھاؤ سوال یہ نہیں ہے کہ مجرم کون ہے سوال یہ ہے حکومت کیا کر رہی ہے چور چوری کریں اس کی بھرسنہ کی جائے گی مگر کیا بھرسنہ کافی ہے اسے جیل نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی مندر مسجد کو توڑتا ہے تو اس کی صدت سے زوردار مضمت کی جائے گی کیا مضمت سے وہ عبادتگاہیں بن جائیں گی ذمہ داری کس کی ہے اچھے دن لانے کا وعدہ کس کا ہے یہی اچھے دن ہے بترین دن سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو اسے اچھا دن کہنے والا کیسا ہے اور رہی بات مسلمانوں پھر نام لگا نا یہ بہت نرم چارہ بھارت میں مسلمان ہی تو ہے تم کرو کہتو مسلمان نے کیا ہے تم جلا دو کہتو مسلمان نے کیا ہے اجمیر میں بمبلاشت تم کرو کہتو مسلمان نے کیا ہے ان علامات سے مسلمان ڈرنے والا نہیں کیونکہ اسلام کی جڑوں میں بادشاہوں کا نہیں فاطمہ زہرہ کے لال کا خون شامل ہے کل کے یزید سے جب ہم ہمارا امام نہیں ڈرہا تو آج کے پلید سے ان کا غلام نہیں ڈرے گا بس کرنا یہی ہے کہ ہمیں پیغمبر عمل و شانتی پروفٹ آف پیس کے پیسفل میسیج کو پیسفلی دنیا میں پھیلاتے رہنا ہے یزید جو کرتا ہے وہ یزید کرے حسین نے کیا سکھایا ہے وہ ہم کریں ناظرین بہت ہی قیمتی باتیں حضور غازی ملت نے فرمائی ہیں حضور غازی ملت اس وقت اسلامپور میں موجود ہیں کچھ ہی دیر میں یہاں سے چوپڑا بلوک کے بھئیس پیٹا جامعہ شہودیہ تشریف لے کر جائیں گے جامعہ شہودیہ میں رحمت دو عالم کانفرنس منعقید ہونے والی ہے جس میں خصوصی خطاب حضور غازی ملت کا ہی ہوگا تو آپ جہاں سے بھی ہیں اگر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وہاں جائیں حضور غازی ملت کے خطاب نایاب سے آپ اپنے آپ کو بالمال کریں بس اس طرح کی خبروں کی خبر حالات حاضرہ سے آگئی ہر طرح کی دینی سماجی ملی خبروں سے واقفیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں دیکھترین نیوشٹی جو اردو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ دیکھترین دیکھترین